آج ہم ایک لفظ پر گوھر کریں گے اور وہ اس آیت میں بڑا خوبصورت لفظ ہے بہت خوبصورت ہے دیکھا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ جو پاک دل کے ساتھ دعا کرتی ہیں ان کے ساتھ راست بازی آج لفظ ہم راست بازی کی بات کریں میں 20-25 منٹ میں اس بات کو آج سمرائز کروں گا لیکن اس کی ڈیپ سٹڈی جو ہے آپ کو میں 23 سپٹمبر کو آپ کا کہہ پہنچ جائے گی کہ لفظ جو راست بازی ہے اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے اور اس جرم سے جو دل کے اندر ہوتا ہے بندہ آزاد ہے اس کا مطلب ہے راست بازی ہے گناہ اور جرم کی قید کا اُلٹ جو ہے یہ راست بازی ہے اور پھر راست بازی وہ فیصلہ ہے وہ بیہیوئر ہے وہ کام ہے جو شاید انسان کو تو پساند نہ آئے لیکن خدا باب خدا بیٹا خدا پاک روح کو ختم پساند آتا ہے راست بازی ایک رویہ ہے راست بازی ایک کام ہے راست بازی ایک کردار ہے جو صرف اور صرف اسمانی باب کو پساند آتا ہے شاید انسانوں کو راست بازی جو ہے کسی کو پساند نہ آئے گا اس لیے آج ہم اس لفظ پر غور کریں گے کہ اس جرم اور گناہ کا متضاد جو ہے وہ ہے راست بازی میں نے بہت عرصہ پہلے ایک شخص کو میں نے ایک سوال پوچھا کہ آپ مرنا چاہتے ہو آپ موت میں رہنا چاہتے ہو آپ اندھیرے میں رہنا چاہتے ہو اس کا جواب تھا کہ یار منو کی ضرورت موت میں رہنے کی آپ خود کیوں نہیں رہتے ہیں تو میرے بہن بھائیو اس کا مطلب ہے ہر شخص راست رو راست باز راست بازی میں رہنا اس کو پساند ہے اب انسانوں کی راست بازی خدا کی راست بازی اور ایک اور راست بازی ہے جو بڑی خطرناک راست بازی ہے پہلے اس کی بات کریں متی کی انجیل نکالیں پی جلد جلد پانچوں باپ متی کی انجیل پانچوں باپ اس کی بیسی آئے میتھیو پائیو بانٹی کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم اسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی اس کے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں یوہنا کی انچیل کے تیسرے باپ کو جب ہم بغور پڑھتے ہیں سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دکھا ہوا ہے نیکو دیمس یہودیوں کا سردار رات کے پہر میں قناعون یسو مسیح کے پاس آیا اور پوچھا قناعون یسو مسیح نے پھر اس کو جواب دیا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے میرے پیادے بہن بھائیوں رومیو تیسرے بات میں لکھا ہوا ہے جب تیس آیت میں سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے پیدا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی جو راست بازی ہے قناع مقدس نے کہا کہ وہ خدا کی نظر میں گندی دھجیوں کی مانت ہے لیکن خدا ان یسو مسیح نے پہاڑی واز میں اپنے شاگردوں سے کہا فقیوں پریسیوں سے تمہاری راست بازی اچھی ہونے چاہتے ہیں غور طلب آتا ہے غور طلب آتا ہے فقیوں فریسیوں سے تمہاری راست بازی اچھی ہونے چاہتے ہیں لہنہ چوتھے باپ میں ایک بہن جو جس کے پاس انسانی راست بازی تھی اور وہ خدا کے نزدیک گندی دھجیوں کی مانت ہے جب اس نے ایک ہی راست باز کو قبول کر لیا خدا ان یسو مسیح کو قبول کر لیا تو اس نے کہا مجھے خریستس مل گیا ہے اس لئے میرے بہن بھائیوں ہم نے بیج کی بھی لینی بڑھنا کبھی ہم نے فقیوں فریسیوں جیسی راست بازی کو نہیں قبول کرنا فقیوں فریسیوں کے طرح ہم نے وہ کام جو فقی فریسی کرتے ہیں شراعہ عالم کرتے ہیں ان کاموں کو نہیں کرنا بلکہ ہم نے خداوند کی راست بازی کو قبول کرنا عیسیٰ نبی کے صحیفہ کو در آپ نکالیں بریس اس کے انتیس بار کو جب ہم پڑھتے ہیں 33.22 پڑھیں بریس 33.22 میں لکھا ہے ہمارا خداوند ہمارا حاکم ہے خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے شریعت میں خداوند یسو مسیح کے احکامات جو خداوند یسو مسیح نے دس احکام پہلے آسمانی باپ نے دیئے خداوند یسو مسیح نے ایک اور حکم دیا اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خداوند کے حکموں کو یعنی اس سے محبت کر اور اس سے بھڑھ کر اپنے پروسی سے محبت کر میرے پہلے بہن بھائیو میرے عزیزو خداوند کی راست بازی کو پانے کے لیے پہلا بڑا کام اس کو حاکم مانے اس کو بادشاہ مانے اس کی شریعت کو قبول کریں کیونکہ وہی بچانے والا ہے فقی فریسی جو اس جہان کے حاکم ہیں اس کلیسیا کے مالک ہیں اس کلیسیا ان کی سمجھتے ہیں ہماری مراس ہیں خدا کا کلام ہم سے بات کرتا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں فریسیوں جیسی ہے تو پھر تم خدا کی بادشاہ کی وارث نہیں دیکھ بھی نہیں سکتے داخل ہونا دور کی بات ہے 33 سام نکالیں سام 33 سام 33 اور سام 36 مقابے ہیں ہمیں اس میں کچھ باتیں ملیں گے اس کی پانچیات لکھا ہے وہ صداقت کو یعنی راست بازی کو سچائی کو پسند کرتا ہے کون؟ خداوند زمین خداوند کی شفقت سے مامور ہے آج کلیسیا پہ نگاہ کریں کیا کلیسیا خداوند کی شفقت سے مامور ہے؟ کلیسیا میں جو فقی فریسی ہیں خادمین ہیں بزرگ ہیں باسبان ہیں کیا وہ خداوند کی شفقت سے مامور ہیں؟ اگر تو مامور ہیں تو پھر صداقت اور انصاف اس جگہ کا حصہ ہونا چاہیے ٹھرٹی سکھ میں آج کلیسا ٹھرٹی سکھ میں آج کلیسا ٹھرٹی سکھ سام اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانت یعنی انسان کی صداقت ایسیا کی صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانت کتنی برند ہونی چاہیے ایسی صداقت ایسی راستبازی جو خدا کے پہاڑوں سے اس کو تشبیح دی گئی ہے تو اب آپ حساب لگا دیں کہ راستبازی کیسی کتنی ہونی چاہیے حساب ہم خود لگانے آج ہوں ہماری راستبازی کیسی ہونی چاہیے فقیوں فریسیوں جیسی ہونی چاہیے جو خدا کی بادشاہ سے خود بھی دور ہیں اور دوسروں کو دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر لکھا ہے نامِ زبور کی آٹھ میں وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا اور کتابِ مقدس میں اناجیر میں یہ بات لکھی ہوا ہے خطوط میں بات لکھی ہوا ہے خدا کسی کا طرف دا اگر ہم راستبازی کو پہن لیں گے خداون یسو وصیح کو پہن لیں گے تو پھر ہمارا خداون صداقت کے ساتھ راستبازی کے ساتھ جہان کی عدالت کرے گا اور وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا گناہ گناہگاروں کا انصاف ڈیفرنٹ ہوگا راستبازوں کا انصاف ڈیفرنٹ ہوگا اور پتر سکھات پہ لکھا ہوا ہے کہ جب راستباز ہی مشکل سے بچیں گے تو گناہگاروں کا کیا حال ہے تو میرے بہن بھائیوں تو میرے بہن بھائیوں راستباز ایمان سے جیتا رہے گا اس بات کو بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے پھر اضایہ 64 میں آجے پیس اضایہ 64 چونسٹھ باب کی چھٹی آیت میں لکھا ہے اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباس کی مانت ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانت ہم کو اڑا لے جاتی ہے اور کوئی نہیں جو تیرا نام دے جو اپنے آپ کو امادہ کرے اور تجھ سے لپٹا رہے کیونکہ ہماری بد کرداری کے سباب سے تو ہم تو ہم سے روح پوش ہوا اور ہم کو پگلا ڈھالا عزیزو میرے پیارے بہن بھائیو کلامِ اقدس میں یہ سب باتیں مرکوم ہیں ہماری راستبازی گندی دجیوں کی مانت ہم اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پہلا یہ ہونا کا خط پہلے بات کی ساتھی آیت میں لکھا ہوا ہے یسو کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے میرے بہن بھائیو پرانے حدامہ میں جب ہم شریعت کی کتب کو پڑھتے ہیں تو استثناء اس کی چھٹے باپ کی جب پچیس آیت پڑھتے ہیں بڑی مزے کی باتیں دیکھیں ہیں چھٹے باپ میں پانچ میں باپ میں چوتھے باپ میں یہاں پہ چھٹے باپ کی پچیس سے لکھا ہے کہ اگر ہم احتیاط رکھیں اور چھٹے باپ میں لکھا ہے کہ ہم اس کے قوانین پہلی آیت میں لکھا ہے پھر پانچ میں باپ کی تیس آیت میں لکھا ہے اور پھر چھٹے باپ کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جیسے وہ ہیں ایک دو روز پہلے میری ایک شخص سے بات ہو رہی تھی کہ میری بیوی بڑی بدکار ہے وہ مجھ سے باتیں کہا تھا میں نے کہا یہ ہونا آٹھوں باپ پڑھا ہے کبھی آپ نے اس حالت میں تو تیری بیوی نہیں ہے میں لڑ دی بڑھایا کالیاں بہت دیتی میں نے کہا جو آٹھوں باپ میں لکھا ہوا ہے اس حالت میں تو نہیں کرنٹ نہیں میں نے کہا آپ میں کہا میں بھی نہیں تو میرے بہن بھائیوں جیسا خدا کا کلام ہے خروج بیدیس باپ سنا نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے اپنے پروسی کی بیوی کا لالج نہ تھا یہ سب چیزیں انسان کو راست باز سے ناراست بنا کر بدکار بنا کر گناہگار بنا کر خدا اپنی بادشاہت سے کچھ اس قرور کا پیتا ہے تو خدا کے کلام کو بڑے احتیاط سے سمجھ کے ساتھ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تُو نے دل میں سوچ لیا تو گناہ کر دیا سو یہاں پہ آپ آتے ہیں احکامات کو جو ہمیشہ بھلائی کے لیے ہیں خدا کا خوف ماننے کے لیے ہے تو ہم زندہ رہیں گے ورنہ آدم کی طرح ہم مر جائیں گے ہوا کی طرح مر جائیں گے ہم موت کی حالت میں چلے جائیں گے اگر ہم راست بازی کو اگر ہم راست رو ہوں اگر ہم پاکیزگی میں ہوں تو پھر ہم جیتے رہیں احتیاط کر کے خدا کے کلام کو قبول کریں پدیش کی کتاب کے پندرے باپ یاجم پیس باپ ابراہام کے بارے میں لکھا ہوا ہے پڑی خوبصور باتیں سمجھنے میں پڑھنے میں دل خوش ہو جاتا ہے شادمان دل ہو جاتا ہے پندرے باپ کی شرطیات لکھا ہے وہ خداون پر ایمان لیا اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا جو خداون پر ایمان لاتا ہے جو خداون کو قبول کر لیتا ہے اور میرے بہن بھائیوں پھر آپ کی امسال میں ذرا آجے لیتا ہے یہ تو بات بہت 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 بھی امسال سال بارہ باب تھی اٹھائیس آیت میں کیا لکھا ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستہ میں ہرکس موت میں راست واضی بھی صداقت بھی پاکیزگی بھی کیا ہے زندگی اور خدا کا قلام سچائی کا خلاصہ ہے کوئی شخص خدا کے قلال کو خداون یسو مسیح کو نگیٹ نہیں کر سکتا یہ ہونا آٹھ باب کی 46 ورس لکھا ہوا ہے 846 میں کوئی خداون یسو مسیح پر قصور ثابت نہیں کر سکتا سو راست بازی ایک کوئنٹ ہے اور یہ کوئنٹ ہمیشہ زندگی کی طرف انچاتا ہے جیسے ہمیں امسال 1228 پڑا راست باز یا صداقت جو ہے ہمیں زندگی کی طرف مائل کرتی زندگی کی طرف زندگی کی طرف ہمیں لے کر چلتی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ ناپاکی ہمیں موت کی طرف جاتی ہے اور ہم جب چودہ باب پڑھتے ہیں امسال کا تو نکھا ہوا ہے چودہ بارہ میں ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں صداقت زندگی اور جو ایسی راہیں جو صداقت سے ہٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں موت طرف کی جاتی ہے سو پیارے بہن بھائیو باپ ابراہم نے ایمان لائے اور ایمان سے اس کی وہ بات جو ہے وہ راستبازی میں گنی گئی اور پھر پندرہ باب میں آجے انسان پندرہ باب تھی جب ہم نامی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے شریعوں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت کرتا ہے جو راستی پہ چلتا ہے جو راست راؤ ہے جو زندگی کی راہ پر ہے اس سے خداوند محبت کرتا ہے اور جو بدی کی راہ پر ہے خداوند اس سے نفرت کرتا ہے قرآن ایتنس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ گناہگار کی دعا بھی گناہ گنی جاتی ہے اس لیے اس کے دل کے اندھر ناپاکی ہوتی ہے خداوند یسو مسیح نے انہچیل میں ایک تمثیر دائی تھی کہ دو شخص حیکل میں دعا کر رہے تھے ایک فقی فریسی تھا اور ایک کون تھا گناہگار شخص تھا اور جو گناہگار شخص تھا وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا خداوند مجھے معاف کر دے میں اس فریسی کی طرح نہ روزہ رکھتا ہوں نہ میں کچھ دائے کی دیتا ہوں نہ میں کچھ اور کرتا ہوں میں تو گناہگار شخص ہوں تو اس کی دعا سنے گئی لیکن جس نے کہا کہ خداوند میں تو دو دن روزہ رکھتا ہوں دائے کیتا ہوں اور سارے اچھے کام میں کرتا ہوں تو خداوند نے اس کی دعا کو نہ سنا عزیز بہن بھائیو جیسے ہم نے متی پانچ باب کی بیس آیت میں پڑا ہے کہ تمہاری راستبازی فقیوں فریسیوں سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تو پھر تم خدا کی بادشاہت سے ورس ہو سکتے ہو نئے اہد جو جاتے ہیں خداوند یسو مسیح میں ہم مفت میں راستباز چھہرائے جاتے ہیں اور جب ہم دسویں باب کی چوتھی آیت پڑھتے ہیں ہر ایک ایمان سے اور ایمان کس پر خداوند یسو مسیح پر جب ہم ایمان رکھیں گے ایمان دائیں گے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ میرا منجی ہے وہ میرا عوضی ہوا اس کی موت پر اس کے چی اٹھنے پر اس کے دوبارہ آنے پر اس کو بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداوند ماننے جب ہم مانیں گے تو پھر ہم راست باز ہو سکتی ہیں رومیو پہلے باب کی ستویں آیت لکھائیں پہلے باب کی ستویں آیت لکھائیں اس واسطے اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے ایمان سے اور ایمان کو ظاہر کرنا ہے ظاہر کیسے کرنا ہے یقوب کے خط پر لکھا ہوا ہے بغیر عمال کے ایمان مردہ ہے اور جب تک ہم ایمان نہیں لاتے جب تک ہم خداوند یسو مسیح کو یہ ہنہ پہلے بار بار آیت کے مطابق ہم اس کو اپنا خداوند قبول نہیں کرتے تو میرے بہن بھائیو ایک ہزار دفعہ دن میں آئے ہمارے باپ ہم پڑھتے رہیں ہمارا باپ آسمانی باپ نہیں ہو سکتا جب تک ہم خدا کی اس راستبازی کو جو ایمان سے ظاہر ہوتی ہے اور ایمان کے وسیلہ سے میں ملتی ہے کیونکہ اقلاب میں رکھا ہے راستباز ایمان سے جیتا رہے گا راستباز کے اوپر موت نہیں آئے گی ہاں نیند آئے گی موت نہیں آئے گی نیند آئے گی وہ مرے گا نہیں اس کا انتقال ہوگا جیسے زمین کا انتقال ہوتا ہے اس کی ٹرانسفر اس کا ٹرانسفر ہوگا ٹرانسفارمیشن ہوگی اس کی وہ بدل جائے گا جلالی حالت میں آ جائے گا فانی سے جلالی حالت میں آ جائے گا ایمان لانے کے وسیلہ سے ایمان لانے کے وسیلہ سے اور پھر جب یہ ہوں نہ تیسرا بافہم پڑھتے اس کی پہلے میں آپ کو مسائل دی اس کی تیر وی اور چود وی آیت پڑھتے پیس لکھا کہ جو کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم جو آسمان پر ہے اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بھی عبار میں ہنچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی ہنچے پر چڑھایا جائے اندرہی آیت تاکہ جو کوئی ایمان لائے جو کوئی ایمان لائے جو کوئی ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور پھر سطر اطنقہ ہے جو ایمان نہیں لاتا وہ مجرم تھیرایا جائے گا تو یہ ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے کیسے جو کوئی خدا یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کرتا ہے وہ ایمان سے جیتا رہے اس کا باپ یہوہ پاک خدا اس کا باپ الہیم خدا اس کے علاوہ کوئی شخص جتنے مرضی دعوے کارے اس کا کچھ نہیں بن سکھ اب راست بازی پانی کیسے ہے مطی کی انچیت چھٹا باب اس کی تینتی سائد میں لکھا ہے پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو سب سے پہلے میں اکثر جب یود سے بات کرتا ہوں یا فیملی سے بات کرتا ہوں تو میں اپنے بہن بھائیوں کو تھوڑی سی نصیت کرتا ہوں کہ جیسے آپ کے بچے تین ایج میں داخل ہو جائیں تو ان بچوں کو متی کی انجیل کے تیسرے باب کے مطابق خدا باب خدا بیٹا خدا پاک رو کے نام سے جیسے خدا یسو مسیح نے ببت سمان بیٹا اور اس پر آسمان بھلا روحل کو اس کبوتر کی مانت اس پر بیٹھ کیا اترتے دیکھا اور آسمان سے آواز آئے یہ میرا پیارا بیٹا ہے لیکن ہم سیکھ رہے ہیں جوان جوانی کی خواہشوں سے بھاگ تو سب سے پہلے ہمارا خونگ یہ ہونا چاہیے ہم اپنے بچوں کا رشتہ آسمانی باپ سے ملا دیں ہمارے بچے آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹی یہونا پہلا بارہ آیت کے خدا بک جیسے خدا یسو مسیح کے پاس آئے اور خدا یسو مسیح نے یہونا سے کہا کہ مجھے ببت اسمان دینا ہے تو خدا یسو نے ببت اسمان دینے سے انکار کیا اور کیا کہا میں تو خود بج سے ببت اسمان دینے کا کیا ہوں امیدوار مہتاج ہوں تو میرے پاس آیا ہے یسو یسو ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے جیسے خدا جسو مرسی نے یہاں پر اس راست بازی کے کام کو پورا کیا اور یہ کہاں پہ لکھا ہے احبار آٹھنے باپ کی آپ پریز پڑ سکتے ہیں آئی ٹوہ کی آئی آٹھمہ باپ نکال ہے اس کی چھٹی آئی تھی اور یہاں پہ لفظ ہے پس موسی حارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے گسر دی اور یہاں لفظ گسر مکوا ہے اور مکوا بین بیپٹیزم ہے اور یہ ہر سال لوگ جب اپنی خطا کی قربانی لے کے آتے تھے تو خارون موسیٰ یعنی خارون اور قہن جو تھے وہ وہاں پر بکیسما لیتے تھے نہاتے تھے یعنی گسر لیتے تھے اپنے آپ کو پاک گناہوں کی قربانی ختم خدا یسو مسیح ایک ہی بار اپنا خون لے کر باپ کے پاس لے گیا تاکہ ہم اس کے خون کے وسیلہ سے راز پاس کو ٹھرائے جائیں اور اس کو ہم اس طور پر سیکھ سکتے ہیں کہ جو کام پرانے اہدنامہ میں کہن کرتے تھے خدا یسو مسیح بہثیت سردار قہن خدا یسو سمسی نے وہ کام یہاں پر لیا لیکن خدا یسو سمسی نے کہا تھا میں شریعت کے سب چیزوں کو پورا کرنے منسوخ نہیں پورا کرنے آیا ہوں عزیز بہن بھائیو اس راستبازی کے کام کو کبھی ڈیلیے نہ پر ایس پوسیبل ایس ایس سون ایس پوسیبل ہمیں خدا باپ خدا بیجا خدا باک کے نام سے ببتصفہ لے کر خدا ون کی کلیسیہ میں شامل ہونے کی ضرورت ہے پھر جب ہم مطی پانچویں باپ میں پڑھتے ہیں چھٹی آیت مبارک وہ ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ کیا ہوں گے آسودہ اور بیالیس بور میں کیا لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترست دی ہے میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے کیا لے بہن بھائیو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے پاکیزگی کے بھوکے اور پیاسے صداقت کے بھوکے اور پیاسے راست بازی لبریس ہونے کے بھوکے اور پیاسے یہ سٹینڈرڈ ہے اور پھر دسویں پانچ باب دسویں لکھا ہے مبارک وہ ہیں جو راست بازی کے سباب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ اسمان کی بات چاہی خود ہی ہے یہ ساری باتیں آج مجموعہ کے طور پر راست باز ایمان سے جیتا رہے ہماری زندگی میں خدا مند کا جلال ہماری زندگی میں فتح کی بات اور جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے ایک لفظ پہ میں نے گوھ کیا ہے کہ جوانی کی خواہش وں سے آگ اور جو پاک دل سے دعا کرتے گی ان کے ساتھ راست باز ایک لفظ میں آج بات باقی باتیں ہم اگلے سیشن میں کریں گے میرے بہن بھائیو خدا مند کی راست بازی کو ہم نے پہن نا ہے گلتیوں کی خط میں کیا لکھا ہے تیسرے باپ کی انتیس آیت پڑھے پڑھے ستائیس ستائیس پلکہ ہے تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببطسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ یہودی رہا نہ یونانی نہ کوئی غلام نہ عزاد نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو اور اگر تم مسیح کے ہو تو باب ابراہام کی نسل اور وعدہ کے وارث ہی ہو اس لئے میرے بہن بھائیو آج ہم تھوڑی سی بات اس راست بازی کی سمجھیں گے جانیں گے کہ خدا من کی راست بازی کو حاصل کرتے خدا کے جلال میں زندگی بسط کرنا ہمارا شیوہ ہونا چاہیے ہمارا ویجن ہونا چاہیے اور پھر ایک اور بات آخری بات چلوں گا جب ہم پہلا تموت کس پانچ باب روسیات پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کمال پاکیز گی کے ساتھ ہم نے جوان لڑکیوں کو رشتوں میں بھی ہم نے راست بازی کو پاکیز کو صدا قطور خدا کے کلام میسیج دوننا ہے اور بڑی پاکیز کی مزید خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے قصرت کی برکت مگرد ہے سوال آمین